بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ویورز کل کی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا گروں میں صلاحات و تراوی جو ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو میرے ایک ویور ہیں انہوں نے مجھ سے کوئیسٹن کیا کہ جن لوگوں کے پاس پاکٹ سائز قرآن نہیں ہے یا جن کو نظر کا پرابلم نزدیک کی نظر کا تو وہ لوگ کیا کریں تو اگر آپ کو چھوٹی سی صورت کو یاد ہے تو آپ ہر اقت میں ایک صورت پڑھ سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں یاد ایک چھوٹی سی صورت یاد تو ہر اقت میں ایک چھوٹی صورت کو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو ضرور قبول کرے گا اور حمزان کے باقی دنوں میں آپ باقی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو بھی آپ یاد کر لیں تو بہتر ہوگا جمعہ کے دن کسر سے دروشی پڑھا کریں درودِ ابراہیم جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ درود ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل جو ہے درودِ ابراہیمی ہے اور جہاں تک جمعہ کی نماز گھروں میں کیسے پڑھی جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل با جمعہ جمعہ کے نماز نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے آپ لوگ صرف گھر میں زہر کی نماز ہی پڑھیں گے کیونکہ جمعہ جو ہے وہ جہاں میں مسجد میں صرف ہوتا ہے جہاں پہ استماع ہو جہاں خطبہ ہو وہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں گھروں میں صرف آپ زہر کی نماز پڑھیں گے چار سنت چار فرض اور دو سنت امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس سے آپ لوگ ضرور شیئر کریں مجھے لگتا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ شیئر نہیں کر رہے دیکھیں شیئر کرنے سے دوسرے لوگوں تک بھی یہ انفرمیشن پہنچے گی میرے لئے صدقہ جاریہ بنے گا آپ لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا امید کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک لیمجھے اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ ربکہ رب العزتیم ویسیفون والحمدللہ رب العالمین